میں اس کی گھور نندہ کرتا ہوں اور پہلوان کو دکھا کے کہ پہلوان بچی کو پریشان کر رہا ہے اور اس طریقے سے کہ سب کے سامنے تو میں گھور ویرود کرتا ہوں اس بات کا اور میں ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا کہ پہلوان سماج کا بڑا سبھے ویکتیوں میں ہوتا ہے اور سماج میں بڑی ریسپیکٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ ہنمان کا بھگت ہوتا ہے اور جو ان کے گھروجین ہوتے ہیں وہ سماج میں جینے کا ایک الگ رستہ ان کو دکھاتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے لوگوں کی ریسپیکٹ کرنی ہے کس طریقے سے مہلہ کی ریسپیکٹ کرنی ہے کس طریقے سے بچوں کی ریسپیکٹ کرنی ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ پہلوان آج دیس کا نام پورے ورلڈ میں روشن کر رہے ہیں انیکو انیکو میڈل جیت کر دیس کا گروہ بڑھا رہے ہیں تو میں جو بھی اس فلم سے جڑے ہیں لوگ ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سماج کو کیا دکھانا چاہتے ہو کہ ایک طبقے کو آپ کس طریقے سے دکھانا چاہتے ہو اور آپ کو میرے خیال سے پہلوانوں کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے پہلے تو آپ پہلوانوں کے بارے میں ریسپیکٹ کریں کہ پہلوان رہتے کیسے ہیں اور کس طریقے سے سماج میں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں محلاؤں کی مدد کرتے ہیں بجرگوں کی مدد کرتے ہیں سماج میں ہر ایک طبقے کی وہ مدد کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں جب بھی پہلوان کو یہ چیز لگتی کہ یہ سماج میں یہ چیز غلط ہو رہی ہے تو سب سے پہلے پہلوان کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے آپ یہ چیز نہیں کرو گئے تو پہلوان کا تو بھاؤ بہت ویسا ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے سب نے پہلوانوں کے بھاؤ بھی دیکھیں بہت نزدیک سے کہ وہ کس طریقے سے جیون جیتے ہیں کس طریقے سے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے جیون جینا چاہیے تو میں یہ فلم کا گھر ویروت کرتا ہوں جتنے بھی فلم سے جڑے میں لوگ ان سے کہوں گا ہے کہ آپ اس سین کو ہٹائیں اور ایک اچھا میسیس سماج کو دیں آج جس طریقے سے سماج ہمارا جا رہا ہے جس طریقے سے جا رہا ہے ہر دشا کی طرف جس طریقے سے ہیدر آباد میں کام ہوا تو اس سے اچھی چھوی نہیں جاتی ہے سماج میں ایک اچھی چیز آپ لوگ دکھائیں اور جس سے ہمارے یوہ اسے پریریت ہوں